انڈیا کی مشکل بھاری نکلے سب باری باری جن 28 دلوں کو ملا کر انڈیا گڑ بندھن بنا تھا جس کا ایک ماتر لکشے کسی بھی قیمت پر انڈیا کو روکنا تھا جس کی مضبوط سکرپ لکھنے کے لیے پٹنا سے بینگلورو ممبئی سے دلی تک بیٹھ کے ہوئی وہ انڈیا گڑ بندھن ایسی مشکل میں آ پڑا ہے کہ اب اسے اس کا استطوی خطرے میں نظر آ رہا ہے کیونکہ جس سپیٹ سے الگ الگ دلوں کا مہا چٹان ہوا تھا اسے دوگنی رفتار سے راجنیتک دل اب اس سے کم ہو رہے ہیں اور اب سوال یہاں یہ بھی ہے کہ گڑ بندھن نے ڈال دیئے ہتھیار کیا چوبیس میں پھر بنے گی مودی کی سرکار گٹ بندھن کے کچھے دھاگے سب موقع دیکھ کے بھاگے لڑکھلایا ویبخشی ایکتا کا منچ دیدی کا کانگریس پر تنز گٹ بندھن نے ڈالے ہتھیار چوبیس پھر بنے گی مودی سرکار لوگ سبھا کے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں جو ہمارا پرانا ریکارڈ ٹیلی ہے اس سے کہیں ادھک سیٹوں کے ساتھ آدھرنیا مودی جی کی نیتر تو میں ہم سناو جیت کیا کوئی ویکنسی نہیں ہے پردھان منتری کے پد کی بھاجپا ڈی اے کی احتیاسک وجہ ہوگی لوگ سبھا میں اور بیہار میں چالیس کی چالیس وپکشی ایکتا کا دشمن کون جی ڈی او کے حملے پر راہل مون انڈیا گٹھوندھن ٹوٹ کے کگار پر جس محنت سے جن ارادوں سے نیتیش کمار نے اس کو سنکھت کیا تھا کونگریس پارٹی کے گیر جمعیدارانہ اور اڈیل رویے نے اس کو تار تار کر دیا ہے چکر بیہوں میں پھسا انڈیا کا رات پہلی بیٹھک سے شروع ہو گئی تھی کھٹ پڑ انڈیا کی مشکل بھاری نکلے سبھی باری باری انڈیا گٹھ بندھن پکشی ایکتا اور انڈی آلائنس یہ تینوں نام اس ایک قوایت کے ہیں جو بیتے سال سے وپکش کے سب ہی نیتاؤں کو ایک چھتری کے نیچے لانے کے نام پر کی جا رہی ہے اس کوشش میں ہار جیت کورسی ستہ شاسن سب کچھ ہے بس وہی نہیں دکھ رہی ہے وہ ایکتا ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ انڈیا گٹھ بندھن میں جتنی بھی دلنے سب اپنی اپنی بانسوری بجا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے گٹھ بندھن کو چھوڑ کر جا بھی رہے ہیں کیونکہ پہلے نتیش نے پالا بدلا پھر ممتہ بنرجی نے ایکلا چلو کا نعرہ دے دیا اور اب سوال یہاں یہ ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے سمائے کا کال چکر بدلتا ہے تو بڑی سے بڑی ایٹ ڈہ جاتی ہے کیونکہ جس انڈیا گٹھ بندھن کا ایک ماتر کو دیش انڈیا کے وجہ رت کے سامنے مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہونا اور چوبیس کی پچھ پر ٹف فائٹ دینا تھا اس دیوار کی ہر ایٹ تدر بطر ہوئی جا رہی ہے اس دیوار کی سب سے اہم ایٹ نتیش کمار تھے جنہوں نے وپکچی اکتا کے نام پر 28 دلوں کو نہ صرف ایک جوٹ کیا بلکہ دیش کی سیاست کا محول بھی گرما دیا تھا لیکن اب وہیں نتیش گڑ بندن کے لیے آخری کیل سابط ہو رہے ہیں کیونکہ نتیش کمار کے پالا بدلنے کو ابھی ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے کہ ممتہ بنرجی نے کانگریس کے خلاف یہ کہتے ہوئے موچہ کھول دیا ہے کہ کانگریس اپنے دم پر پورے دیش میں 40 سیٹ بھی نہیں جیت سکتی مجھے سمجھ نہیں آتا کی کانگریس پارٹی کو اتنا اہنکار کس بات کا ہے مجھے نہیں لگتا کی کانگریس 300 میں سے 40 سیٹ بھی جیت پائے گی کانگریس پارٹی پہلے جہاں جہاں جیتتی تھی اب وہاں بھی ہارتی جا رہی ہے اگر کانگریس میں ہمت ہے تو وہ بنارس میں بی جی پی کو ہرا کر دکھائے یہ ساری باتیں اس پارٹی اور اس شخصیت کی اور سے کہی گئی جو انڈیا ایلائنس میں وہ اہم پت رکھتی تھی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جی ڈی یو ہو یا ٹی ایم سی سب اس کے لیے کانگریس کو ہی ذمہ دار مان رہے ہیں جی ڈی یو کو لگتا ہے کانگریس خود کو بگ پکچر میں دکھانا چاہتی تھی جس نے کبھی کشیتری ادلوں کو فرنٹ پر نہیں آنے دیا ممتہ بینر جی کو لگتا ہے کہ کانگریس ویسٹ بینگول میں اس کا کھیل خراب کر رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وپکشی اکتہ کو سادھ کر دو ہزار چوبیس کے جناوی رن میں انڈیا کے سامنے اتارنے کی تیاری ایک سال سے چل رہی تھی وہ وپکشی اکتہ خود کے بنائے چکر ویہوں میں پھستی دکھ رہی ہے حالکہ اس کی شروعات پہلے ہی دن سے ہو چکی تھی کیونکہ دل ملے لیکن دل کبھی نہیں ملے کبھی شرط پوار پارٹی لائن سے الگ چلتے دیکھتے ہیں تو کبھی دلی میں اروندو کیج ریوال اپنی شرطوں سے ایکتہ کا جھنڈا جھکانے لگتے ہیں مدھے پردیش چناؤں کے وقت اکھلیش یاداؤ بھی تیور دکھانے میں لگے تھے موجودہ سار یہ ہے کہ نیتیش کمار ڈیے میں جا چکے ہیں ممتہ بینر جی اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان کر چکی ہیں یوپی میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر کانگریز اور سماج وادی پارٹی کے بیچ کھل کر تلخی دیکھنے کو مل رہی ہے اکھلیش یاداؤں نے جو گیارہ سیٹ کا فارمیولا کانگریز کے لیے دیا ہے اس سے وہ سہمت نظر نہیں آ رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یوپی میں کانگریز اور سماج وادی پارٹی کا گھڑ بندن نہیں ہوگا توکہ اندر خانے ایک خبر یہ بھی ہے کہ کانگریز بی ایس پی کے ساتھ گھڑ بندن بنانے کی کوشش میں لگی ہے جس سے نہ صرف سماج وادی پارٹی کو نقصان ہوگا بلکہ بی جے پی کو بڑا فائدہ ہوگا چناؤں بہت ہی مہتوپون چناؤں ہے اور ایک سویدھان بچانے کا چناؤں ہے اور کسی بھی پرکار کی اب دیری نہیں ہونی چیئے کیونکہ چناؤں گراس روٹس میں لڑا جاتا ہے اگر پتیاشیوں کا چیئے جلدی ہو جائے گا تو میں سمجھتی ہو ان کو بھی مضبوطی ملے گی اور وہ مضبوطی کے ساتھ بھاچپا کے ساتھ سامنے کھڑے ہوگے بڑیا چناؤں لڑکے جیتے ہیں ادھر عام آدمی پارٹی بھی دلی پنچاب اور ہریانہ میں اکیلے چناؤں لڑنے کا من بناتی نظر آ رہی ہے کیرل میں لیفٹ گھٹ بندن کو راحل گاندھی کے وائناٹ سے چناؤں لڑنے پر اعتراض ہے مطلب ایک دم صاف ہے جس گھٹ بندن کی نیو گاجے باجے کے ساتھ رکھی گئی تھی اس کا حال ایسا ہو چلا ہے کہ وہ پکش میں جتنے نیتاں ہیں سب ہی اپنی اپنی بانسوری بجا رہے ہیں اور سب کے الگ الگ سر ہیں کیونکہ جب یہ گھٹ بندن بنا تھا تو اس میں اٹھائیس دل تھے لیکن اب اس میں چھبیس ہی بچے ہیں سماج وادی پارٹی اور عام آدمی پارٹی کو الگ کر دیں تو چوبیس ہو جاتے ہیں اب مشکل یہ ہے کہ جیسے جیسے راحل کی بھارت جوڑو یاترہ کے قدم الگ الگ راجوں میں پڑ رہے ہیں انڈیا کے سہیوگی کم ہوتے جا رہے ہیں اب گھٹ بندن میں شامل نیتا ہی اس کے ختم ہونے کی بھوش شمانی کر رہے ہیں بات تو انڈیا کو چنوٹی دینے کی تھی لیکن اب یہ گھٹ بندن خود کے لیے چنوٹی بن گیا ہے جس کے تھاگے اتنے کچھے ہیں کہ خود بخود ٹوٹتے جا رہے ہیں سب سے بڑی مشکل کانگریس کے سامنے ہیں جو سیٹ شیئرنگ کے نام پر شیطریہ دلوں پر پریشر ڈال رہی ہے اور ان راجیوں میں ڈال رہی ہے جہاں کئی دشکوں سے اس کے ہاتھ کھالی ہیں لیکن اس کے بعد بھی کانگریس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ اب وہ آلک تھلک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ کانگریس کے اسی رویے کے چلتے ممتہ بنر جی پشن بنگال میں اکیلے چناؤ لڑنے کا فیصلہ کر چکی ہیں اور اب کئی اور راجنیتک دل بھی ہیں جو کانگریس سے کنارہ کر سکتے ہیں لوگ سبح چناؤں کا سنگرام سامنے کھڑا ہے چناؤ آیوک بھی تیاری میں لگا ہے بی جے پی اپنی اپلپدھیوں کے دم پر چار سو پار کی سکرپٹ لکھنے میں لگی ہے ایک دم مسپسط اور پربیار کی جنتہ من منا چکی نریند موڈی جی کے نیتریت میں پورا انڈیا بی جے پی چالیس کی چالیس سیڑ جیتنے کا کام کرے ہم لوگوں میں گانت تین سو تیس پار انڈیا سرکار اب جو اسططی ہے وہ چار سو پار انڈیا سرکار ہے اب کسی کا کھاتا نہیں کھولے گا دیکھئے گا لیکن دیش کی سب سے پرانی پارٹی الگ دھلگ پڑی ہے اور سب سے بڑی مشکل دیش کے سب سے بڑے سوبے میں کھڑی ہے جہاں لوگ سبھا کی اسی سیٹیں ہیں پچھلی بار کانگریس یہاں صرف سرسٹ سیٹ پر چناؤ لڑی تھی لیکن ایک ہی سیٹ پر جیت ملی تھی اور اس بار یہ سیٹ بھی پھستی دکھائی جی رہی ہے اس کے بعد بھی کانگریس کی ڈیمان کم نہیں ہو رہی ہے ایک سیٹ پر جیتنے والی کانگریس اپنے لیے تیز سیٹ مانگ رہی ہے کانگریس کی سوچ ہے کہ وہ زیادہ سیٹ پر چناؤ لڑے گی اس کا زیادہ پربھا ہوگا ساتھ ہی ساتھ ووٹ بینک بھی مضبوط ہوگا یہی وجہ ہے کہ کانگریس کی ایک ڈیل بی ایس پی کے ساتھ بھی چل رہی ہے کانگریس کی کوشش اتنی ہے کہ اسے لڑنے کے لیے زیادہ سیٹیں ملیں پھر چاہے ایس پی سے ملیں یا بی ایس پی سے حالانکہ اکھلیش ابھی انڈیا گڑھ بندن سے الگ نہیں ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کانگریس کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ سماج وادی پارٹی پیچھے ہٹی ہمارا گڑھ بندن کا آدھار جیت کا آدھار ہوگا سیٹ اگر آپ جی سکتے ہیں تو آپ لے لیجیے سیٹ اگر اس سمی کنڈر یہ جی سکتا ہے تو یہ لے لے اس لئے گڑھ بندن ہوگا اور انڈیا گڑھ بندن بنے گا لیکن کانگریس کے ساتھ ساتھ یہ نیا ہے ایک نعرہ پی ڈی ہے یہ پی ڈی ہے ہی انڈیا کو ہرائے گا پی کی بانٹے کی رازنی بی جے پی کی نفرت کی رازنیت کامیاب نہیں ہوگی یہی حال پشم بنگال کا ہے جہاں کانگریس بٹوارے کے نام پر زیادہ سیٹیں مانگ رہی تھے جبکہ دو ہزار انیس میں وہ یہاں صرف دو ہی سیٹ جیت پائی تھی لیکن جب کانگریس نہیں مانی تو ممتہ بینر جی نے خود کو انڈیا گڑھ بندن سے الگ کر لیا ہے پیہار میں جے ڈیوں کے الگ ہونے کے بعد کانگریس کو آر جی ڈی کا سہارا ہے لیکن یہاں بھی کانگریس نے زیادہ سیٹیں مانگی تو بات پھنس سکتی ہے دلی اور پنجاب میں آم آدمی پارٹی رہا بنائے ہوئے ہیں اب کانگریس یو پی کی اسی بیہار کی چالیس پشم بنگال کی بیالیس اور دلی پنجاب کی بیس سیٹ سمیت ایک سو بیاسی سیٹ پر الگ تھلگ دکھ رہی ہے اور اب ایک مشکل مہاراشتروں میں بڑھتی دکھ رہی ہے جہاں سیٹ شیئرنگ پر اب تک فانل بات نہیں بن پائی ہے مہا وکاس اگالی کی بیٹھک میں بنی سہمتی کی مطابق کانگریس کے چودہ سیٹوں پر یو بی ٹی سینہ کے پندرہ اور ان سی پی شرط پوار گھٹ کے نو سیٹوں پر چناؤ لڑ سکتی ہے لیکن دس سیٹ ایسی ہیں جہاں پیچ پسا ہوا ہے اب یہی پیچ کھیل خراب کر سکتا ہے کیونکہ کانگریس ممبئی کی چھے میں سے تین سیٹ پر اپنا دعویٰ کر رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ کانگریس بی جے پی کو روکنے کے لیے بیٹنگ کر رہی ہے یا کشیطری دلوں پر اپنا پربھاؤ دکھانے کے لیے کیونکہ سچ یہ ہے کہ سب کی اپنی اپنی مہتوک آنکشائیں ہیں نیتیش کمار خود انڈیا کا سیونجک بننا چاہتے تھے لیکن ممتہ بینر جی اس کے لیے تیار نہیں تھی یہ خبر راہل گاندھی کے حوالے سے بہر آئی تھی جس میں ممتہ بینر جی کو نیتیش کے نام پر ویٹو کرنے کی صلحہ چناوی رننیتی کار پرشاند کے شور نے دی تھی ممتہ کو لگا کہ نیتیش سیونجک بنے تو ان کا قد آگے بڑھ جائے گا کانگریس کا ایک کوکس انڈیا گٹ بندن کے نیتریت کو ہڑپنا چاہتا تھا انڈیش دسمبر کو اشو کا ہوتل میں جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں ایک ساجس کے تحت انڈیا گٹ بندن کا نیتریت کرنے کے لیے صرف کھڑکے کا نام سجھایا گیا تھا اس سے پہلے ممبئی کی بیٹھک میں سر سمتی سے تیہ ہوا تھا کہ بغیر کسی کا چہرہ آگے رکھے بغیر یہ انڈیا گٹ بندن کام کرے گا دراصل نیتیش اور ان کے پارٹی کو یہ منظور نہیں تھا کہ جس گٹ بندن کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی اس کی محنت کا پھل بھی نہ ملے وہی اسی لسٹ میں ایک نام شرط پوار کا بھی ہے کیونکہ جب وپکشی ایکتہ کی بات چل رہی تھی تو سب سے پہلے سوال اٹھا کہ اس میں اگوا کون ہوگا اس سوال کے جواب کے طور پر جب ورشت نیتاؤں نے اگرنی شرط پوار کی اور دیکھا لیکن وہ ہمیشہ پارٹی اور گٹ بندن کی لائن سے الگ ہٹ کر چلتے دکھائے دیئے یعنی شروع سے ہی گٹ بندن میں ایک درار سی تھی جو وقت کے ساتھ کھائی بن گئی اور اب یہ اسی کا نتیجہ ہے انڈیا کا کن بار ٹورتا جا رہا ہے